جلسے کی اجازت کسی صدای آفتہ شخص کا کوئی آوڈیو ویڈیو پیغام نشر یا دکھایا نہیں جائے گا کوئی استحاری مجرم جلسے میں شرکت نہیں کرے گا شہر سے باہر کے جتھین لاہور میں آ کر روزمرہ کی زندگی میں خلق نہیں ڈالیں گے کوئی افغان جھنڈا نہیں لہرائے جائے گا کسی کو بھی ڈنڈوں کے ساتھ پنڈال میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا جلے انتظامیہ کی شرائط حکومت کی خیبر پختون خاصے آنے والے قافلوں کو روکنے کی تیاری اٹک میں موٹر وی اور جی ٹی روڈ کے اطراف کنٹینرز پہنچا دیے گئے چیئرمنٹ پی ٹی آئی جلسے کی اجازت دینے پر لاہور انتظامیہ کی مشکور جلے انتظامیہ سے درخواست ہے کوئی رقابت کھڑی نہ کرے لوگ وقت پر پہنچیں گے جلسہ بروقت ممکن ہو سکے تحریک انصاف کے کارکن پھر آپے سے باہر ہو گئے لاہور گلبرگ میں پی ٹی آئی کارکنان کا پولیس پر پتھراؤ اور ہوای فائرنگ مستل کارکنوں نے پولیس بین کو بھی نقصان پہنچایا پولیس نے پی ٹی آئی کے بیس سے زائد کارکنوں کو حراست میں لے لیا تحریک فساد جلسے سے قبل ہی بکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے راستے بند کرنے کنٹیننڈز لگانے رقابتیں کھڑی کرنے کا پروپوگنڈا مت کریں اگر جلسے کے لیے پنجاب سے لوگ نہیں مل رہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کسی کو روکا گیا اور نہ ہی روکا جائے گا تحریک فساد میں جلسہ کرنا ہے تو اپنی حمد پر اور دھم پر کریں پروپوگنڈا کر کے اور افواہیں پھیلا کر ہم دردیاں حاصل کرنے کا ڈراما بند کریں مقصود جماعت کے لوگوں کی کچھ آڈیو کولز سامنے آئی ہے آڈیو کولز میں تحریک انصاف کے لوگ فساد برپا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں یہ لوگ جلسے کے نام پر ملک میں ڈہشت گردی اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں تحریک فساد کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ بھی سب کے سامنے ہیں کسی کو سیاسی لبادہ اوڑ کر فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا بیان سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر آرڈیننس سدر مملکت نے پریکٹس اینڈ پرسیجر آرڈیننس پر دس خط کر دیئے پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی میں چیف جسٹریز پاکستان کے علاوہ ایک سینئر ترین جج اور چیف جسٹریز کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا سیکشن تھری کی زیلی شک دو کی تحت سماعت سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات دینا ہوں گی ایسے مقدمات میں پہلے دائر ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا اگر کوئی عدالتی بینچ اپنی ٹرن کے خلاف کیس سنے گا تو وجوہات دینا ہوں گی ہر عدالتی کیس اور اپیل کی ریکارڈنگ ہوگی ٹرانسکرپت تیار کیا جائے گا عدالتی کارروائی کا ٹرانسکرپت اور ریکارڈنگ عوام کے لیے دستیاب ہو پریکٹس اینڈ پرسیجر ترمیمی آرڈیننس پر عمل درامہ چیف جسٹریز قاضی فائدیسہ نے ججز کمیٹی میں تبدیلی کر دی جسٹریز منیب اختر تین اکنی ججز کمیٹی سے باہر ہو گئے جسٹریز امین الدین ججز کمیٹی کا حصہ بن گئے جسٹریز امین الدین خان سنیارٹی لس میں پانچ میں نمبر پر ہیں ریجسٹرار سپریم کورٹ نے نئی ججز کمیٹی کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا تین اکنی ججز کمیٹی بینچوں کی تشکیل اور انسانی حقوق کے مقدمات کا جائزہ لیتی ہے پریکٹس اینڈ پورسیجر ایکٹر میں ناموناسب سمجھا گیا کہ ترامیم کی جائے عدالتی فروسس کو شفاف بنانے کے لیے یہ ضروری تھا ان ترامیم سے دنیا میں ہماری عدلیہ کے رینک بہتر ہوگا جو اس وقت کم سطح پر ہے اب جو کیس پہلے آئے گا پہلے سماعت کے لیے مقرر ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ کتار توڑ کر آنے والا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے اگر کوئی بینچ اپنی باری کے برخلاف کیس سنے گا تو اس کی وجہات دینا ہوں گی عدالتی کارروائی کے تمام ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ عوام کے لیے دستیاب ہوں گی وفاقی وزیر اطلاع تطا تارڑ کی گفتگو قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود ختم تمام اسی ارکان کو سننی اتحاد کاؤنسل کا ممبر ظاہر کر دیا گیا اس سے قبل انتالیس ارکان کو تحریک انصاف اور اکتالیس کو ازاد ڈیکلیر کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کو سپیکر کے خط کے بعد قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن تبدیل قومی اسمبلی میں مسلم قنون کی ایک سو داس بیپس پارٹی کی انتر ایمکی ایم کی بائیس قافلی پانچ آئی پی پی کی چار نشیستے ہیں جی جو آئی فے آٹھ ازاد اراکین کی تعداد بھی آٹھ ہے نئی پارٹی پوزیشن میں مخصوص نشیستوں کا بھی ذکر ہے الیکشن ایکٹ پر عمل درامت کی صورت میں تئیس مخصوص نشیستیں نون لگ پی پس پارٹی اور جی جو آئی کو ملیں گی مسلم قنون پندرہ پی پس پارٹی پانچ جی جو آئی کو تین مخصوص نشیستیں ملیں گی مخصوص نشیستوں کی الارٹمنٹ کے لیے سپیکر کومی اسمبلی کا چیف الیکشن کمیشنر کو خاطئی سپیکر ریاض سادے کا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشیستیں الارٹ کرنے کا مطالبہ خاطئی مطلع میں کہا ہے کہ ترمیمی الیکشن ایکٹ کے تحت کسی سیاسی جماعت میں چامل ہونے بالا زاد رکن اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کا اطلاع دوزار سترہ میں کیا گیا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ پر عمل درامت الیکشن کمیشن کی آئینی و قانونی ذمہ داری ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن کمیشن کو خاط خاط کے مطلع میں کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ازاد ارکان پہلی سنیت ہاتھ کونسل میں شامل ہو چکے ہیں عملی طور پر ان ارکان کو ایک مرتبہ پھر جماعت کی تبدیلی کا موقع دیا گیا پارلیمان اس سے قبل الیکشن ترمیمی بل پاس کر چکی ہے الیکشن ترمیمی ایک کے بعد حالیہ فیصلے کا اطلاق سنگین صورتحال پیدا کر سکتا ہے سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی ارکان ارکان اسمبلی کی وابسکی سے متعلق فیصلہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کی تنازم میں عدالتی فیصلے پر عمل درامت ممکن نہیں ازاد رکن شیاسی جماعت میں شامل ہو جائے تو دوبارہ پارٹی نہیں بدل سکتا سپیکر سن اسمبلی عویس قادر شاہ کا ردعمل سپیکر کے پی ایس ایمبلی بابر سلیم کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خل سپیکر بابر سلیم نے خط میں لکھا خائبر وقفوں خان میں سنڈ انتخابات کو بار بار ملتوی کیا گیا سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو چکا سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درامت کیا جائے آئین سب سے بالتر ہے اس پر عمل کیا جائے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی روح اور منشاہ بیان کرتا ہے تمام ادارے بشمول الیکشن کمیشن سپریم کورٹ فیصلے کے پابند ہیں سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ مخصوص نشستیں کس پارٹی کا حق ہیں خط کا مطل قومی اور صوبائی اسیملیوں کی مخصوص نشستیں کس کو ملیں گی فیصلہ نہ ہو سکا الیکشن کمیشن کا چوتھا مشاورتی اجلاس بھی بے نتیجہ ختم الیکشن کمیشن کا قانونی ماہرین سے مشاورت جاری دکھنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا اجلاس اپیر کو دوبارہ بلائے جانے کا امکان ہماری کوشش ہے کہ جمہوریت کو نقصان نہ پہنچے آئین مضبوط رہے یا دیہ کی آزادی برقرار ہے ہم اپنے منصب اور ادارے کا غلط استعمال نہیں ہونے دیں گے احتجاج کرنا جلسہ کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے پنجاب حکومت کس قانون کے تحت احتجاج رک رہی ہے کوئی جلسے میں غلط بات کرتا ہے تو قانون کے مطابق ایکشن نے تحریک انصاف کے رحمان بیریسٹر علی زفر کی میڈیا ٹاپ حکومت مخصوص نشستوں کی صورت میں خیرات لنا چاہتی ہے یہ ایک سیاسی جماعت نہیں آلہ کار ہے یہ بیساکھیوں پر چلنے والے لوگ ہیں ان سے حکومت چل نہیں رہی ملک میں جنگل کا قانون ہے عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے شہید ذلفکار علی بھٹو نے 73 کا آئین دیا آج انہی کا نواسہ کلہاڑی لے کر آئین پر ضرمیں لگا رہا ہے تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراس کی پریس کانفرنڈ موسیقی